بچوں کے سیرز پاٹے حلہ گلہ موج مستی ختم بستے کتابے رکھے تیار آج سے جانا پڑے گا سکول پنجاب بھرک سکولوں میں سرتیوں کی چھٹیاں ختم تندریسی عمل کا ہوگا بقائدہ آغاز لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں سامان اٹھوائیں خالی کروائیں چیف جسٹس نے کھوکر پیلس سے قبضے ختم کروا کر دس روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چالیس کنال سرکاری رازی پر کھوکر برادران کا قبضہ ایک خسرے کے دس افراد میں سے صرف ایک کو ادائیگی کر کے کھوکر برادران نے باقیوں کو بھگا دیا اینٹی کرپشن نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی کھوکر برادران نے آپ کی ریٹائرمنٹ تک زمانتیں کروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا ڈی جی اینٹی کرپشن یہ جو آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے پتہ ہے انہوں نے بعد میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا بدماشی نہیں چلنے دوں گا کھوکر برادران کے خلاف علاقے میں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کی طرح کھوکر پیلس میں بھی کوئی تعلیمی ادارہ قائم کروا دیتی ہیں چیف جسس کے قبضے کیس میں رواقس اینٹی کرپشن کو مقدم درج کرنے اور قانون کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے حکم پر لاہور پولیس اینٹی چن تیفی بٹ کے گرد کاروم کا شکنجہ سخت ایسپی سٹی نے اندرون شہر میں تیفی بٹ کی جائداد سربا مہر کر دی مطنازہ رازی کیس کی سماعت پر سپریم کورٹ نے تیفی بٹ کو طلب کیا اور جائداد سیل کرنے کا حکم دیا تھا پولیس کی کاروائی کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول جگر کی پیونکاری کے آپریشن کا کیا بنا چیف جسٹس وزیر سہت پر برہم بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سماعت پر بہانے بنا رہی ہیں پنجاب میں ناہلی اور نکمہ پن اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے دیام اس کیس میں پنجاب حکومت کی ناہلی کو دہریری حکم کا عصہ بنا رہے ہیں جسٹس ویہ ساکم نصار عدالت نے پی کئیل لائی اسخد نوٹس کیس کی سماعت فروری کے آخری ہفتے تک ملتبی کر دی اپاٹائٹس اور مسنوعی جلد بارے تحقیق اور عدویات کی تیاری کا معاملہ سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر سہت سمیت گیارہ رکنی خصوصی کمیٹی کو اسلام آباد طلب کر لیا سیکیٹری سہت سیکیٹری خزانہ سیکیٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بھی پیش ہونے کا حکم وزیر سہت سمیت خصوصی کمیٹی لائی جسٹس کمیشن آ جائے یوں سمجھیں آپ اور ہم سب قید ہیں اس مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے چیف جسٹس سستہ انجیکشن ایجاد کرنے پر ڈاکٹر ریاض کی جدو جہت تابلے ستائش ہے ڈاکٹر ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر دکھ ہے چیف جسٹس ساکیب نصار کے ریمارکس سپریم کورٹ نے زافی رکوم لینے والی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت سے نو جنوی تک رپورٹ طلب کر لی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری بظاہر یہ ایک اشاریہ 69 ملین ڈالر کا معاملہ لگتا ہے دس روز میں اضافی ادائیوں سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ کا حکم نیب اور دیگر ادارے حکومتی دباؤ میں آ کر کام کر رہے ہیں سیاسی حملوں کا سیاسی جواب دے رہے ہیں قانونی حملے کا جواب عدالت میں دے رہے ہیں جی آئی ٹی رپورٹ جالی اور جھوٹ ہے گرینڈ الائیلز کی طرف نہیں جا رہے ہیں ایشیوز کی سیاست کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو چیئرمین پیپلز پارٹی لاہور میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں چودری منظور عزیز و رحمان چند اور حسن مرتضی سمیں دیگر رہنماؤں نے ملاقاتیں کی بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس پہ اداکار محمد رانا کی بھی ملاقات ہوئی رزاق داؤد پاکستان سٹیل مل پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے عمران خان کی بہن نلیمہ خان کی اپنی جائدان بیرون ملک ہے آپوزیشن کو متحد ہونا پڑے گا رانوما پیپلز پارٹی چودری منظور احمد کی بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے ای سی ایل میں نام ڈالنے جیسے اقدامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے وزیر سہت ڈاپ ڈے آسمی ناشد کا سرگنگا رام اسپتال کی امرجنسی بلوگ کا اچانک دورہ وزیر سہت نے لیبر روم اور آپریشن ٹیئیٹر کا معاینہ کیا مریضوں سے تکالیف دریافت کی اور شکایات کی ازالے کی بوری اکامات بھی جاری کی اپوزیشن لیڈر اسمبلی شباز شریف کی طبیعت مدستور ناساز سپیمز ہسپتال کی فیزیو ٹراپس نے دو گھنٹے تک شباز شریف کا تیوی معاینہ کیا ڈاکٹرز کا کمردرد کی باعث شباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ ورزش اور بربت قدویات کھانے کی بھی ہدایت کر دی تھنڈی تھنڈی ہوایے شہر میں سردی کی شدید لہر برقرار تھنڈے تھنڈ سے توانائی ذرائع بھی تھنڈے کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی کا آنا جانا بھی لگا رہا لیسکو کے ستائیس فیڈرز کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ساتھ گھنٹوں سے بڑھ گیا لپی جی لکڑی اور کوئلے سمیت توانائی کے متبادل ذرائع بھی مہنگے لکڑی پانسو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فیمن پروخت کوئلے کی قیمت چالیس سے ستر روپے فکلوں پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانیہ مزید بڑھ گئی اور لاہور پولو کلب میں پاکستان کا پولو ٹورنمنٹ کا فائنل گارڈ گروپ ماسٹر پینٹس نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنل میں سامہ بینک کو شکست ہوئی اختتامی تقریب میں فاتح ٹیم اور دیگر کھلاریوں میں نمات بھی تقسیم کیے گئے موسیقی